دیکھیں پہلے تو میراسی کا مطلب ہمیں سمجھنا چاہیے جو ہم غلط کونسیپٹ لے جاتے ہیں میراسی بسیکلی ہے میراس سے کہ آپ کو جینریشن ٹو جینریشن آپ کو ایک چیز ملتی ہے اور امان اللہ صاحب وہ لیجنڈ ہیں ان کی کیا ہی بات ہے یہ آج کا جو دور ہے ان کی آپ خدمات کی بات کرتے ہیں تو اس سے باری خدمت کیا ہے کہ وہ روتے ہوئے انسانوں کا حساد دیتے تھے ان کو ہم استاد مانتے ہیں جتنے بھی فنکار ہیں یا وہ سٹوڈنٹ ذات ہیں یہ کہ ہماری انڈسٹری کے لوگ ہیں ان کو بھی آپ لہور کی اندرون سائٹ پر چلے جائیں تو ان کو بھی جس طرح کے الفاظ دیئے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو میں وہ نہیں بولنا چاہتا یہ ان کا بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے کہ ایک طرح سے وہ سمجھنے کے لوگوں کا سٹرس ختم کرتے تھے یا جس طرح بھی وہ جو اپنا بیس دے سکتے تھے انہوں نے دیا ہے اسلام علیکم ناظرین میرا نام حمدوش اتنان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں باغیٹی بھی ناظرین کومیڈی کے بیتاج بادشاہ امان اللہ کو ہم سے بچھڑے ہوئے ایک برس ہو گیا ہے آج ہم عوام سے یہ جانیں گے کہ ملک اور قوم کے لئے ان کی کیا خدمات تھی آئیے ہمارے ساتھ آج امان اللہ کو ہم سے بچھڑے ہوئے ایک برس ہو گیا ہے اور دیکھا جائے تو ان کی بہت ساری خدمات ہیں قوم کے لئے آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے قوم کے لئے کیا کیا اور ان کی کیا خدمات دیکھیں قوم کے لئے ایسے ہے کہ جو پاکستانی قوم ہے نا یہ بہت پریشان قوم ہے ٹھیک ہے اور یہ قوم ڈھونٹتی ہے خوشیاں جو کہ ہمارے بہت سے سیاستدان ہمارے بہت سے لکھک نہیں دوام تک دے پائے لیکن وہ کام اس بندے امان اللہ نے کی ہے ان کو ہم استاد مانتے ہیں جتنے بھی فنکار ہیں یا وہ سٹوڈنٹ ذات ہیں وہ سب ان کو فنکار مانتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی سوچنا ہے بہت سارے لوگ جو پرانے زمانے سے ریلیٹڈ ہیں یا بزرگ ہو چکے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ میراسی ہیں تو ان کو آپ کیا کہیں گے لیکن وہ تو خوشیاں دیتے ہیں دیکھیں اب جتنے بھی مارے بڑے سنگر ہیں ہی کہ ہمارے انڈسٹری کے لوگ ہیں ان کو بھی آپ لہور کی اندرون سائٹ پر چلے جائیں تو ان کو بھی جس طرح کے الفاظ دیئے ہی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو میں وہ نہیں بولنا چاہتا کیونکہ میں مائک پر بیٹھوں اور وہ بھی سٹارز بڑے مائک پر بیٹھیں تو اسی طرح اب ہمارک اپل شہرما جو ہے شو وہ بھی لوگوں کو ہس آتا ہے وہ بھی جکتے مارتا ہے صرف وہ فرق ہے کہ وہ ہندی میں دیتا ہے اور یہ پنجابی میں دیتے تھے تو اس طرح لوگوں کی باتوں سے بولنے سے ان کا کردار کم نہیں ہو جائے گا جو انہوں نے خدمات کی ہیں ان کی خدمات بہت اپر ہم ان کو مانتے ہیں بہت خوبصورت انہوں نے بات کی ہے انہوں نے بڑی پیک پوائنٹ والی بات کی ہے سر ان کا جو سب سے بڑا کانٹریبیوشن یہی تھا کہ وہ مطلب اپنے ہندر سے لوگوں کو ہساتے تھے تو یہ ان کا بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے کہ ایک طرح سے وہ سمجھ لے کہ لوگوں کا سٹرس ختم کرتے تھے یا جس طرح بھی وہ جو اپنا بحث دے سکتے تھے انہوں نے دیا ہے تو یہ قوم کے لئے مطلب ان کا بہت بڑا خراج تحسین ہم کہہ سکتے ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی کارکردگی تھی جو ہم ساری زندگی نہیں پھولیں گے اور ملک کا ایک بہت بڑا لوس ہے وہ تو آپ کبھی بھی یہ گیپ کبھی فل نہیں کر سکتے اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تو ایک تھے میراسی یعنی حالکہ وہ تو لیجنڈ ہے انہوں نے کہاں کہاں کام نہیں کیا تو ایسے لوگوں کو کیا آپ جواب لیں جو کچھ نہیں کر سکتے وہ اسے باتیں کر سکتے ہیں اسلام علیکم والگ اسلام آج امان اللہ جو کومیڈین تھے بے تاج بادشاہ تھے اپنی فیلڈ کے تو ان کو آج ہم سے بچھڑے ہوئے ایک برس ہو گیا تو ان کی ملک اور قوم کے لئے کیا خدمات تھی خدمات تو یہی تھی کہ سب سے بڑا جو انسانیت کا کام ہے کہ وہ یہی ہے کہ دوسروں کو حسانہ دوسروں کو خوش کرنا تو اس میں ان کی مطلب بے تاج بادشاہ تھے اس کے طلب پوری دنیا میں ان کا جو انا ٹیلنٹ ملک کے ہمارے پروسی ملک میں جو ان کا ٹیلنٹ سراہ گیا اور ہمارے ملک میں بھی تو وہ ان کی سب سے بڑی خدمت تھی ہے اچھا ان لوگوں کو یہ بتائیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ایک میراسی تھے ہسنا ہسانا اکثر تھیٹر کے آرٹس کو بھی لوگ میراسی سمجھتے ہیں تو کیا ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے لیکن میراسی ہے کہ لوگوں نے غلط ان کو کنسیف کر لیا ہے لیکن ان کا ایکچال کام تھا وہ یہی تھا کہ دوسروں کو ایک اپزرویشن خاص بات تھی وہ اس کو دیکھ کے اس میں سے ایک مزا نکالتے تھے وہ ان کی ٹیلنٹ تھا بات سے بات نکالنے کا فن ہر کسی میں نہیں ہوتا اسلام علیکم کیسے آپ الحمدللہ آپ زنائے ہیں بلکل ٹھیک ٹھیک آپ یہ بتائیں کہ آج جو ہے امان اللہ کو ہم سے بچھڑے وے ایک برس ہو گیا اور قوم اور ملک کے لئے ان کی کیا خدمات تھی امان اللہ صاحب وہ لیجنڈ ہیں ان کی کیا ہی بات ہے یہ آج کا جو دور ہے ان کی خدمات کی بات کرتے ہیں تو اس سے بہت خدمت کیا ہے کہ وہ روتے وے انسانوں کو حساد دیتے تھے آج کا جو دور ہے آپ کو پتہ ہے رولانا بہت آسان ہے لیکن حسانہ کسی روتے وے انسان کو حسانہ یہ بڑا مشکل قائم ہے اور وہ امان اللہ صاحب بخوبی اس کام کو سر انجام دے رہے تھے اچھا آپ یہ بتائیں کہ جو لوگ اس فیلڈ کو میراسی سمجھتے ہیں ان کو حلانکہ یہ لوگ ہساتے بھی ہیں اگر کوئی بندہ فرسٹرٹ ہو جائے ڈپریشن میں ہو تو کومیڈی ہی دیکھتا ہے تاکہ وہ اپنا مائنڈ بہلا سکے تو ان لوگوں کو آپ کی کیا بات کریں ان لوگوں سے میرا صرف ایتنا کہنا اگر وہ میراسی سمجھتے ہیں اس فیلڈ کو تو ان کو کام یہ لوگ کر رہے ہیں وہ کر کے دکھا دیں جس طرح سے وہ سا رہے ہیں کر کے دکھا دیں اسلام علیکم سر کیسے آپ؟ والیکم اسلام علیہ کے شکر آپ سنے کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں اچھا آج کومیڈی کے بیتاج بادشاہ امان اللہ کو بچھڑے وے ہم سے ایک برس ہو گیا تو ان کی کیا خدمات تھی اور انہوں نے ملک کے لئے کیا کام کیا؟ اتنا زیادہ تو نہیں میں جانتا لیکن بس اتنا مجھے پتا تھا کہ جب بھی میں نے کومیڈی یا میرا موڈ میں نے اپنے آپ کو چھلپ کرنا ہوتا تھا تو میں مان اللہ خان صاحب کو ہی سرچ کرتا تھا گوگل پہ یا نیٹ پہ تو جتنا انہوں نے دیکھا جس طرح سے انہوں نے انڈیا میں جا کے پاکستان کا نام روشن کیا لندن میں گئے ہیں ادھر جا کے پاکستان کا نام روشن کیا جس طرح ان کا سنس آف یومر تھا تو اس حساب سے تو میں سمجھتا ہوں کہ کومیڈی اگر پاکستان میں کس نے ریولیشن آئیز کی ہے تو وہ انہی نہیں کی ہے تو اب جتنے بھی آگے کومیڈینز ہیں ان کی سب کی بیس صرف اس ہی ایک شخص کے اوپر بیس کرتی ہے کہ اس نے اتنے سارے کومیڈینز بنا دی ہیں اور ان کو ایسے بتا دیا ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے حسان ہے لیکن ان کا جو نام ہے وہ پوری دنیا میں جیسے آپ بتاتے ہیں جیسے پوری دنیا جو ہے وہ جانتی ہے لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کومیڈین جو ایک تھیٹر پہ پرفارم کرنے والا کمرشل پہ تھیٹر پہ پرفارم کرنے والا ایک میراسی ہوتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو ہم جو ہے چینل جب بھی کھولیں یا کوئی یوٹیوب تو ان کی برک کرتے ہیں تو ان کو کیا میسیج دیں گے جو یہ بات کرتے ہیں دیکھیں پہلے تو میراسی کا مطلب ہمیں سمجھنا جائیے جو ہم غلط کنسیپٹ لے جاتے ہیں میراسی بسیکلی ہے میراس سے کہ آپ کو جنریشن ٹو جنریشن آپ کو ایک چیز ملتی ہے جیسے کہ میرے پابا پینٹر ہے ٹھیک ہے اب میں نے آج تک میں نے کلم نہیں پکڑی کیلی گرافی نہیں پکڑی لیکن ایک وہ میرے ڈینے میں ہے چیز کہ بڑے لوگ دیکھ کے مجھے کہہ دیتے ہیں کہ تمہارا سٹائل تمہارے باپ جیسے ہے تمہارے والد جیسے ہے کیونکہ کبھی میں نے ان پر فوکس نہیں گیا یہ ایک میراس ہوتی ہے اگر اس طرح میراسی ہے تو ہر بندہ میراسی ہے کیونکہ میراس سے جو چیز ملتی ہے اسے ہم میراسی میں لے آتے ہیں یہ وہ چیز ہے تو ہم غلط کونسپٹ لیتے ہیں یہ جو چیز ہے لوگوں کو خوش رکھنا لوگوں کو انٹرٹین کرنا یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے اور یہ بہت مشکل کام بھی ہے کوئی اور بندہ نہیں ایسے کرتے ہیں صحیح بات ہے وہ ان کو جب بھی آپ اپزور کرو دیکھو ان کو دیکھ کے لگتا ہے یہ بندہ بہت دکھی ہے وہ کبھی خود نہیں ہس رہے ہوں گے وہ اگروں کو سا رہے ہوں گے آج امان اللہ جو لیجنڈ ہے ان کو ہم سے بچھڑے ہوئے ایک برس ہو گیا تو ان کی کیا ملک کے لئے ختمات تھیں انہوں نے قوم کے لئے کیا کیا جی انہوں نے قوم کے لئے بہت کچھ کیا ہے آج ان کو ایک سال ہو گیا ان کی برسی کو وہ ایسے شخصے جو لوگوں کو انساتے تھے لیکن ان کے چیرے سے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کو خود ہف سے بہت دیر ہو گئی ہے لیکن وہ اپنے جگتوں سے لوگوں کو ساتھے تھے یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں ایسے جو دوسروں کو ساتھے ہیں یہ ہمارا ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہے ہم ان سے بھی جانیں گے کہ امان اللہ جو ہیں ایک لیجنڈ تھے کومیڈی کے ان کو گزرے ہوئے ایک برس ہو گیا اور ان کی قوم کے لئے اور ملک کے لئے کیا خدمات امان اللہ صاحب کی دیکھیں کومیڈی ہوتی ہے کومیڈی روحانی علاج ہوتی ہے امان اللہ صاحب اس کا اس بھی خدمت ہے کومیڈی ایک تو آسن چیز نہیں ہے اور اس نے کومیڈی کر کے جتنے عرصہ لوگوں کو ہسایا لوگوں کے زندگی میں خوشیہ بری وہ عدورہ رہ گیا اب اس کے بعد وہ چیز کافی کم نظر آئی تھی بہت سے کومیڈی ہیں لیکن امان اللہ جگہ امان اللہ تو امان اللہ ہیں ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتے نا ناظرین آج ہم لوگوں نے جانا کہ عوام جو ہے نوجوان نسل جو ہے وہ امان اللہ صاحب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ واقعی ایک لیجنڈ انسان تھے آج ان کی برسی ہے آپ بھی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائی کا کہ ان کی قوم اور ملک کے لئے کیا خدمات تھی اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے باغی ٹی وی کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ موسیقی